پہلا سلاتین انیسوں باب اور اخیب نے سب کچھ جو ایلیا نے کہا تھا اور یہ بھی کہ اس نے سب نبیوں کو تلوار سے قتل کر دیا ایزبل کو بتایا سو ایزبل نے ایلیا کے پاس ایک قاصد روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ اگر میں کل اس وقت تک تیری جان ان کی جان کی طرح نہ بنا ڈالوں تو دیوتا مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے زیادہ کریں جب اس نے یہ دیکھا تو اٹھ کر اپنی جان بچانے کو بھاگا اور بیر سبہ میں جو یہودہ کا ہے آیا اور اپنے خادم کو وہیں چھوڑا اور خود ایک دن کی منزل دشت میں نکل گیا اور جھاؤ کے ایک پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھا اور اپنے لیے موت مانگی اور کہا بس ہے اب تو اے خداوند میری جان کو لے لے کیونکہ میں اپنے باپ دادا سے بہتر نہیں ہوں اور وہ جھاؤ کے ایک پیڑ کے نیچے لیٹا اور سو گیا اور دیکھو ایک فرشتہ نے اسے چھوا اور اس سے کہا اٹھ اور کھا اس نے جو نگاہ کی تو کیا دیکھا کہ اس کے سرانے انگاروں پر پکی ہوئی ایک روٹی اور پانی کی ایک سراہی دھری ہے سو وہ کھا پی کر پھر لیٹ گیا اور خداوند کا فرشتہ دوبارہ پھیر آیا اور اسے چھوا اور کہا اٹھ اور کھا کہ یہ سفر تیرے لیے بہت بڑا ہے سو اس نے اٹھ کر کھایا پیا اور اس کھانے کی قوت سے چالیس دن اور چالیس رات چل کر خدا کے پہاڑ ہورب تک گیا اور وہاں ایک غار میں جا کر ٹک گیا اور دیکھو خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ اے ایلیا تو یہاں کیا کرتا ہے اس نے کہا خداوند لشکروں کے خدا کے لیے مجھے بڑی غیرت آئی کیونکہ بنی اسرائیل نے تیرے اہد کو ترک کیا اور تیرے مذہبوں کو ڈھا دیا اور تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا اور ایک میں ہی اکھیلا بچا ہوں سو وہ میری جان لینے کے در پہ ہیں اس نے کہا باہر نکل اور پہاڑ پر خداوند کے حضور کھڑا ہو اور دیکھو خداوند گزرا اور ایک بڑی تند آندھی نے خداوند کے آگے پہاڑوں کو چیر ڈالا اور چٹانوں کے ٹکڑے کر دیئے پر خداوند آندھی میں نہیں تھا اور آندھی کے بعد زلزلہ آیا اور خداوند زلزلہ میں نہیں تھا اور زلزلہ کے بعد آگ آئی پر خداوند آگ میں بھی نہیں تھا اور آگ کے بعد ایک دبی ہوئی ہلکی آواز آئی اس کو سن کر ایلیا نے اپنا موں اپنی چادر سے لپیٹ لیا اور باہر نکل کر اس غار کے موں پر کھڑا ہوا اور دیکھو اسے یہ آواز آئی کہ اے ایلیا تو یہاں کیا کرتا ہے اس نے کہا مجھے خداوند لشکروں کے خدا کے لئے بڑی غیرت آئی کیونکہ بنی اسرائیل نے تیرے اہد کو ترک کیا اور تیرے مذہبوں کو ڈھا دیا اور تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں سو وہ میری جان لینے کے در پہ ہیں خداوند نے اسے فرمایا تُو اپنے راستہ لوٹ کر دمشق کے بیابان کو جا اور جب تُو وہاں پہنچے تو تُو ہیزریل کو مسا کر کے آرام کا بادشاہ ہو اور نمسی کے بیٹے یاہو کو مسا کر کہ اسرائیل کا بادشاہ ہو اور ایبل مہولہ کے علیشہ بن سافت کو مسا کر کے تیری جگہ نبی ہو اور ایسا ہوگا کہ جو ہیزریل کی تلوار سے بچ جائے گا اسے یاہو قتل کرے گا اور جو یاہو کی تلوار سے بچ رہے گا اسے علیشہ قتل کر ڈالے گا تو بھی میں اسرائیل میں سات ہزار اپنے لیے رکھ چھوڑوں گا یعنی وہ سب گھٹنے جو بال کے آگے نہیں جھکے اور ہر ایک موں جس نے اسے نہیں چوما سو وہ وہاں سے روانہ ہوا اور سافت کا بیٹا علیشہ اسے ملا جو بارہ جوڑی بیل اپنے آگے لیے ہوئے جوت رہا تھا اور وہ خود بارمے کے ساتھ تھا اور ایلیا اس کے برابر سے گزرا اور اپنی چادر اس پر ڈال دی سو وہ بیلوں کو چھوڑ کر ایلیا کے پیچھے دوڑا اور کہنے لگا مجھے اپنے باپ اور اپنی ماں کو چوم لینے دے پھر میں تیرے پیچھے ہو لوں گا اس نے اس سے کہا کہ لوٹ جا میں نے تجھ سے کیا کیا ہے تب وہ اس کے پیچھے سے لوٹ گیا اور اس نے اس جوڑی بیل کو لے کر زبا کیا اور انہی بیلوں کے سامان سے ان کا گوشت اُبالا اور لوگوں کو دیا اور انہوں نے کھایا تب وہ اٹھا اور ایلیا کے پیچھے روانہ ہوا اور اس کی خدمت کرنے لگا